بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا اس کے ساتھ ہی جنرل باجوا کی پانچ ہفتوں میں ریٹائرمنٹ کی خبر اس کا اعلان اور تیسرا پاکستان کا فیٹ اف کی لسٹ میں سے سرپرائزنگ نہیں نکلنا سوات میں اچانک امن قائم ہونا بچوں کے سکول کی وین دیگر معاملات میں جو حملہور گرفتار ہوا اور پتہ چلا جی وہ ذاتی ڈرائیور نکلا یہ آدھے گھنٹے میں معاملات پھر یہ ایک نیا موڈ سارے اختیارات کر چکے ہیں میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں گیم بڑی سادہ سی تھی ہر صورت میں عمران خان اور اس کے سپورٹرز کو اس نہج تک لانا تھا کہ یہ لوگ نارکی پر اتریں اور لانگ مارچ کی کال میں حالات کو خراب کریں عمران خان نے تو کہا شیخ مجیب کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس منڈیٹ تھا لیکن یہ اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں ملک کے دو ٹکڑے کروا بٹی یہ بڑی امپورٹن بات عمران خان نے کی ہے اور وہ بار بار نے سمجھا رہا ہے ایسا مت کرو یہ اگلے مرحلے کے لئے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف بھی نائل تھا ہے اور رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں عمران خان کو بھی نائل کریں تاکہ گنجائش پیدا کی جا سکے ذہن سازی کا ایک عمل ہے وہ شروع انہ نے کر دیا باجوہ صاحب کا یہ بیان جو سیاست میں ہم کردار ادا نہیں کرتے عربی کی ایک کہاوت ہے بڑی مشہور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بلتا ہے کہ اونٹ چوری کرنا اور پھر اس اونٹ کے پیچھے جھک جھک کر ایسے چلنا کہ جیسے آپ چور نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں چوری ڈکیتی اور گندا کردار عوام کو معلوم ہے اس نائلی کے بعد اب عمران خان پاکستان میں ناقابل تسخیر ہو گیا گیا لکھ کے رکھ لیں گئی اور یہ بدنام اس طرح خود ہوئے ہیں اب عمران خان جس طرح اس نے نوازشی کو نہیں چھوڑا اینارو نہیں دیا لیکن باجوا صاحب نے جو سکرپٹ لکھا ہوا تھا وہ دیکھنا چاہتے ہیں سکرپٹ عوام کتنی نکلتی ہے اب ذرا سوچیں کہ عمران خان کے بندے باہر نہ نکلنے کے یہ تانے جالی تانے جس نے اسی ہفتے ان تیرہ جماعتی اتحاد سمیت پنجاب کی پانچ میں سے چار سیٹوں پر تنہا اکیلے ان کی منجیٹ ہو گئی اب ان کا اپنا وکیل سلمان اکبر آجا کہہ رہا ہے کہ تیس جون سے پہلے آپ کوئی چیز بیچ دیں تو اسے احساسوں میں ظاہر نہیں کرتے صرف منافع دکھاتے ہیں یا جو ٹیکس اس پر بنتا ہے وہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ دی ہے اس میں جو لفظ ڈسکوالیفائی لکھا اس سے ساری کنفیجن بنی ہے حالانکہ وہ صرف لکھ سکتے ہیں ڈی سیٹ پتہ آپ کی اس سیٹ چلے گی ناہل کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن کے بعد یہ تحریک انصاف پر دباؤ ڈالنا اور پی ڈی ایم کو مورال تھوڑا بلند کرنا کیونکہ تباہی بربادی چڑھی ہوئے سکتے ہیں بات میں کہیں گے یہ تو ٹائپو تھی ہماری غلطی ہوگی نکل جائیں گے لیکن بہت سے سوال کل کس فیصلے سے پیدا ہو چکے ہیں وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ان تمام اہم پہلووں پر بات کرتے ہیں جو عمران خان کی دیکھیں یہ تحریک عوام کے بغیر ایک دفعہ پھر بغیر کسی کال کے پھر لوگ سنکوں پر کل اور فوج کی گاڑیاں نہیں گزرنے لوگ دے رہے تھے ہر قسم کی فوجی نکل و حرکت تمام بڑے افسران کو کہہ دیا تھا اپنے گھروں میں رہیں کوئی اندازہ نہیں کیا ہو جائے اگر عمران خان نے کال کا کہہ دیا تو پولیس کے افسران آپ دیکھ رہے تھے کل ناجائز حکم تصنیم کرنے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ عمران خان کی کال اگر آ جاتی تو اس وقت مسائل بہت زیادہ گمبیر ہوتے اور یہی عمران خان نے نہیں کیا پہلے بھی عمران خان دیکھیں بہت سی قانونی لڑائیاں ان سے لڑا ہے تو اس میں ایک اور لڑائی سی اتجاج ہر جگہ ہوا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جس دن اتجاج ایف سیون پارک کی بجائے اب پارہ میں فیضاباد کی جگہ گیڑ نمبر چار اور لیبرٹی کی جگہ رائیون انصاف ہاؤس کی جگہ بلاول ہاؤس کے سامنے ہوا اس دن معاملات آپ دیکھیں کیا ہوں گے اور ہونا یہی ہے آپ دیکھ لیں جنرل باجوا نے ریجیم چینج آپریشن کیا امریکہ یورپ کی آشیروات سے ان کے حکم پر حضب معمول لیٹتے ہوئے یہ فیصلہ کیا وہ بھی الٹے اپنے سمدھی اپنے سسر خواجہ سعد رفیق علیم خان لوگوں کو ساتھ لے کر آل شریف کے دربار پر جاکے ناک نگل کے معافی مان کر کہا میں سب ٹھیک کروں گا جیسے آپ کہیں گے آپ اجاز اللہ کا بیان دیکھیں میں نہیں کہہ رہا شہباز شریف ملک احمد خان کی گار کی ڈگی میں چھپ کر آرمی چیزیں ملنے جاتا تھا اور نرو ٹو لیا ریکارڈ نکلوائیں آپ یہ آج اجاز اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے رجیم چینج آپریشن کے مختلف حصے کیے گئے اعتماد کالدن تنظیموں دوبالہ سوات میں سیٹل کرنا مریم نواز کو رہا کرنا پاسپورٹ دلوانا اس حق دار کو واپس لانا سارے کیسز ختم کرنا آسف زرداری سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو تمام کو کرپشن کلیر چٹ دینا مکمل فارے نواز شریف کی واپسی کا انتظام کرنا ہر کرپٹ چور ڈاکو لٹیرے اور فرادیے کو ملک کا سب سے بڑے سے بڑا عوضہ دینا اور سب سے بڑھ کر کے اس شخص کا جس کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اچھا ٹھیک دیکھیں نشستیں جیتنا جہاں جہاں الیکشن لڑنا چاہے وائز کروڑ اس کے ساتھ ووٹ دینے کو تیار ہے پاکستان کے ہر حصے میں اس کی نمائنگی موجود ہے برسگیر کی طاقتور جماعت کا طاقتور مقبول لیڈر عمران خان جسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت صادق امین کا خطاب دے اس پر توشہ خنک کیس ڈال کر نحل کرنا سیاست سے باہر کرنا یہ معاملہ تب خراب ہوا دیکھیں جب جنرل باجوہ نے نواز شیف کی واپسی کے لیے ان سے بات کی اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ عمران خان سے بات کریں عمران خان نے انکار کر دیا میں آپ کو کل تفصیل سے بتا چکے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا دیکھ لیں ویڈیو ٹائم بچاتے ہیں عمران خان نے فیصلہ کیا پھر خود عمران خان نے کہا اس بات کو کنفرم بھی کیا رات کو کہ مجھے علم ہو چکا ہے کیا کرنے جا رہے تو جنرل باجوہ نے جو نواز شیف مریم نواز بلاول زرداری آصف زرداری مولانا فضل عمان کو یہ پیغام بجھویا کہ عمران خان مننے کو تیار نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا نواز شیف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز کا یہ جواب کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں نواز شیف کے ساتھ زرداری اور مولانا فضل عمان بھی شامل ہے ہم اس میں پورے رجیم چینج آپریشن کی کہانی کیسے شامل کیا گیا اس زبردستی میں یہ حکومت کا ڈھول ہمارے گلے میں کیسے زبردستی ڈالا ہم یہ ساری کہانی کس نے کیا 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 کھویا کیا پایا ساری تفصیلات میڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا لندن میں بیٹھ کے جنرل باجوہ اور اکفاجی پاکستان کے خلاف نشر کریں گے اگر جنرل باجوہ نے عمران خان کو نیل نہ کیا اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ندیم کو پھر الیکشن کمیشن بھیج کر یہ جو پانچ افراد کا ٹریبونس میں چار موجود تھے ایک بیماری کے وجہ سے پنجاب میں وہ ڈنگی یہ بھی ہر بہانہ ہے لیکن پنجاب سے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے باقی لوگوں کو ان تمام کے پاس جن کے پاس اختیار نہیں تھا کہ دیکھیں یہ ساتھ ہلکوں میں الیکشن کروانے کے بعد انہیں یہ بات یاد آئی کہ یہ نائل ہے وہ ابھی تب جب چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا تو اسے لگا کہ عمران خان کو نہل کرنا بڑا ضروری ہے باقی جو لوگ ہیں ان کے گھر والوں کے ذریعے نے دھمکایا گیا ڈرائیا گیا لالچ دی گی اور پھر یہ فیصلہ سامنے ہے اس فیصلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ عمران خان پہلے ہی دیکھیں دھدکار چکے اس اسیمبلی کو جس میں جانے کے لیے انہوں نے اسے نائل کیا یہ فیصلہ جو سامنے ہے پوری قوم کو تھوڑا تقسیم کچھ لوگ دیکھیں سوالات پوچھ رہے ہیں اب بہت سرے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کو تفصیل بتاؤں کیا عمران خان پارٹی چیئرمن کی طور پر اپنا لانگ مارچ جاری رکھ سکتے ہیں نہیں کیا ان کی یہ نائلی ہے نائلی نیشنل اسیمبلی کے میاد تک ہے یا اس کے بعد پانچ سال تک ہے یہ جو منسٹر ہے ان کا آزم نظیر تارار اس کی اگر آپ کال گفتگو سنیں تو واضح طور پر پریس کانفرن میں کہہ رہا تھا کہ یہ آرٹیکل سکسٹی تری ون پی ہے اس کے تحت پانچ سال کے لیے عمران خان کو نائل کیا لیکن قانون کے جب کتابیں پڑے مہرین پڑے میں نے پورا پڑا اس کا سارا تیرہ آغاست دوزار تئیس تک یہ فیصلہ جب پارلیمنٹ کے اپنی مدد کپلیڈ اس وقت تک ہے یاد رکھیں تری تمام مہرین متوفقہ طور پر یہ جانتے ہیں کہ اگلے جرنل الیکشن تک عمران خان لازم دوبارہ الیکشن لڑنے نہ صرف قابل ہو بلکہ وزیراعظم ہوگا اس وقت یہ لوگ عمران خان کو تحریک تحریک پاکستان کی چیرمنشپ سے اس وقت ہٹانا چاہ رہے ہیں جس طرح نواز شریم نیل ہوا نون لی کی صدارت چھوڑی ایسی صورت میں سیاسی سرگورمیوں میں آپ حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی ٹری اس کی خلاف ورزی ہے لیکن اسی سپریم کورٹ نے اسی آرٹیکل کے تحت عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا ہوئے اب یہ تو الیکشن کمیشن ہے اب سپریم کورٹ میں جب یہ جائیں گے تو وہاں سوال اٹھے گا کہ میاں والی کے حلقے سے آپ نے عمران خان کو ڈی سیڈ کیا ناہل کیا جو کہ آرٹیکل سکسٹی ٹری ون پی کہتا ہے جس کے لئے اسیمبلی کی مدد پوری ہونے کے ہونے تک یہ ناہل ہے عمران خان چونکہ مجرم تو قرار دیا نہیں گیا اس لئے اس پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ایک ایف ون جو وہ نہیں لگتا ون ایف جو ہے وہ نوازشی پر لگا الیکشن کمیشن نے دیکھ سکشن ون نائٹی کی جو شکتو دو ہے اس کے بارے میں مران خان فیصلہ کی جس پر تیس دنوں کے اندر اندر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی جو کی جائے گی لیکن یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں دیکھیں بیٹھے ہوا ایک شخص جس نے آٹھ گھنٹے میں پندھنا عرب روپیہ جمع کیا اس پر توشہ خانے سے حاصل ہوئے تحائف لے کر انہیں بیچنا اور پھر اس میں حاصل کی رقم کو کہتے ہیں جی اپنے ڈیکلیئر نہیں کیا یہ عجیب و غریب ہے توفہ آپ کو جو ملا قانون ہے دنیا کا گفت اس کی مارکٹ قیمت میں آپ نے ادا کی خود خرید لے یہ قانون عمران خان نے تو بنایا نہیں اسے تو پچاس فیصد قیمت دے کے خریدہ یہ تو پھر یہ توفہ عمران خان کا ہوگئے اب ذاتی توفہ کو خرید کر اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس رقم سے بنی گالا کی سڑکی مرم اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھڑی خریدنے کے لیے عمران خان کی پیسے کہاں سے آئی جو پچاس فیصد بنتا ہے تقریباً پانچ کروڑ کی گھڑی ہے تو دھائی کروڑ اب یہ ریکارڈ الیکشن سوال اس ساسے کو گھڑی کو شامل کیوں نہیں کیا گیا اب یہ گھڑی عمران خان کے پاس پورا سال موجود نہیں تھی صرف کچھ عرصے کے لیے تو جو پیسے آپ کے پاس گھڑی خریدنے سے پہلے عمران خان کے پاس موجود تھے جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بھی تھے یہ انہی پیسوں سے گھڑی خریدے گی پھر جب دوبارہ بیچ کر یہ رقم عمران خان کے پاس آئی تو اس رقم کو عمران خان نے خرچ کیا اور جسے اخراجات کے اس کالم میں اب دیکھیں نا وہاں لگی ہوئی لکھی ہوئی تو سڑک بننے کا ثبوت بھی موجود ہے اب اس تمام سیچویشن میں مسئلہ کیا ہے اب ایف بی آر کا جو یئر پہ انڈ ہوتا ہے اف مالی سال ختم وہ تیس جون کو ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو بیچیز بیدے انہ تیس جون کو فرض کریں تو وہ اس حاسوں میں ظاہر نہیں ہوتی اس سے حاصل کی رقم یا منافع آپ ضرور دکھاتے ہیں عمران خان نے وہ گھڑی بیچ کر جو اس کی قیمت پانچ کروڑنے ساسوں میں ظاہر کی اب جب وہ آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں تو آپ ظاہر کیا کریں اب جب پانچ کروڑ کی قیمت آپ نے دکھا دی تو پھر آپ گھڑی کیوں دکھائیں یہ کہتے ہیں گھڑی بھی دکھائیں پانچ کروڑ بھی دکھائیں پتہ نہیں کہ دماغ میں بھوسہ بڑا ہوا یہ فتنہ ہے باجوہ یعنی آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا ایسی بھونگیاں مارنا نواز شیف کی نیلی سکسٹی ون سکسٹی ٹو ون کی طیعت ہوئی تھی عمران خان کی نیلی سکسٹی ٹری ون دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے نواز شیف نے اپنے کاغذات میں اساسے اکامہ دوبئی کی تنخواہ لندن کے فلیک یہ سارا جھوٹ بولا تھا کچھ بھی ریکارڈ نہیں ملا عمران خان کے تمام کاغذاتے نامزدگی درست تھے چھے دن پہلے وہ پورے پاکستان میں ناقابل شکست ریکارڈ ورڈ وارڈ ریکارڈ اور چھے دن کے بعد سے نائن کیونکہ باجوہ صاحب کا فون آتا ہے جنرل عدیم کا دباؤ آتا ہے مریم نواز کی ویڈیو کی بلیک میلنگ آتی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا ویڈیو دیکھیں محمد محمد کو کیا بربلا کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس دو ویڈیوز موجود ہیں جو انہیں ہلاکہ رکھ دیں گی ایک ویڈیو ریجیم چینج آپریشن کا بتال ہے دوسری مریم صاحبہ کی جنرل باجوہ سے براہراس ویڈیو ہے یہ ان کے نون لی کے اپنے مہنے ٹوٹ ٹویٹ کی ہے وہاں پڑھ لیں جس میں ساگڈ اور باقی لوگ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا اب ایک میمبر جس کے دستخاط نہیں ہے اب یہ اسی لئے اب ڈیٹیل فیصلہ ہی نہیں جاری اس طرح تو کوئی سائن نہیں کرے گا اب ہائی کورٹ پر پٹیشن کے تیز دینے اب یہ لٹکائیں گے لٹکائیں گے اس معاملے کو عوام باہر نکلے گی یہ قانونی طریقے سے لڑائی ہے اس پہ اعتجاج اب ضرور کریں لیکن قانونی طریقے سے معاملہ آل ہوگی ساری معلومات الیکشن کمیشن کے جو آئین ہے وہاں پڑھ لیں میں لنک اس کا دے دوں گا وہاں پر ساری پڑھ لیں یہ قانونی باتیں جو ابھی طالبین میں قانون کا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بات کر سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ سدھا سدھا آسان ہے آسان معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے جانے سے پہلے کیا دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہنا انہیں کہ یہ نہیں لگتا کہ جس طرح مشرف کے دور میں فوجی وردی پہن کرنے نکلتے تھے اب یہ پھر ایسا معاملہ ہو خدا نہ خواستہ انہوں نے اسلامباد کو کل جو فلسطین برایا ہوا تھا غزہ میں جس طرح آسو گیس کے آپ کو پتہ شیل چال رہی ہوتے ہیں اس طرح غزہ کی پٹی کل بنا ہوا تھا پورا اسلامباد ان سے کوئی خدا کا خوف کریں اپنے اسرائیل سے مانا کہ وہ لے لیا ہے بہت کچھ یہ وہی وہی سے شیل خریدے ہوں گے اب عمران خان سے آپ لڑ رہے ہیں امریکہ اور یورپ کی خواہش پوری کر رہے ہیں وہ یوکرین اور روس کا مسئلہ ساری دنیا کو پتہ ہے انہوں نے یا رجیم چینج آپریشن پر آپ کو انام دیا اور اب بخدا رجیم چینج آپریشن کے دن والی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں نو اپریل کی اس کی دس کی اس میں میں نے لکھ کہا تھا کہ پاکستان فیٹ ایف کی گریل اس سے لازم ہی نکلے گا اور وہی ہوا عمران خان کی ساری میند ہے آپ دیکھیں کہ ایون آٹھ سات اپریل کی آخری رپورٹ جس پر عمران خان کی حکومت میں حماد ازر نے رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا اور اب یہ چلو گچھل گچھل کے کہہ رہے ہیں چار سال عمران خان میند کرتا رہا یہ لوگ بائیکارٹ کرتے رہے اسیملی کے اجلاس نرو ٹو میں اور فیٹ اف کی جو لسٹ تھی آپ دیکھ لیں نون لی کا سارا کردار ہے ان کا اس میں ان کی ٹویٹس دیکھیں اسیملی میں باتیں دیکھیں لیکن اب یہ سب بھول گئے ہیں اور وہ بھنگلے ڈال رہے ہیں جس طرح کوئی عورت دیکھیں خاتون دوسری شادی کرے اور نیا شور جو وہ صاحب کا شور کے حمل کے بچے کا باپ اس کا دعویٰ کر یہ معاملہ وہی ہے اپریل میں ریجیم چینج آپریشن ہوئا اسی حساب سے پورے سات مہینے بنتے ہیں تو میں نے اسی لئے مثال دی سمجھانے کے لیے اس کو غلط نہ سمجھے گا عمران خان کو مائلس کرنا پاکستان کی سیاست کو ختم کرنا اور اب چونکہ باجوہ صاحب غیر اہم ہو گئے تقریبا غیر اہم ہو گئے یہ ڈرکونین لوجج بناتے رہے تباہی بربادی کرتے رہے اب حقیقت میں پاکستان کے مسائل ختم ہوں گے اصل جمہوریت عوام کی حکومت عوام پر یعنی عمران خان وزیراعظم دوسرے معلوم ہیں یہ دیکھیں دو تہائی والا معاملہ ختم ہو چکا تین چوتھائی والا معاملہ ہے اب کلین سویپ جھرلو پھیرنے والی باتیں ہیں اب تو وہ معاملہ یہ انہوں نے وہ کام کر دیا نائلی والا کہ اس نے عمران خان کا جو لوگ نون لی کے میرے دوست صبح سے مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ تو عجیب ہو گری ڈرام ہے ایون یقین کریں پیپلز پارٹی کے میرے بڑے عزیز دوست جو ان کی جیالیں یکٹ وہ بات کرنے کہتے ہیں کر کے رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اور کوئی کبھی دوبارہ سیاست میں نظر بھی آئی شاید یہ پوری سیاست ان کی شد لپیٹنا چاہتے ہیں اس طرح کے معاملات تو انہیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح جمہوریت کو چلنے نبارا دیکھتے ہیں اب ہوتا کہ یہ چھ سات دن بڑے عیم ہیں اپنا خاص حیال لکھیں چلا میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلی وڈیت کے لئے اجازہ نہیں اللہ حافظ